این اے ٹو فورٹی سکس جہاں سے بلاول بھٹو زرداری جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم دونے مہمانوں کو خوش آمدید کیسے ہیں بلکل سب سے پہلے میں آپ سے تحسین صاحبہ بات کرنا چاہوں گی میں آپ سے بریک سے پہلے بھی بات کری تھی کیا آپ لوگ کا منفیسٹو اتنی دیر کیوں ہوگی کیسی پالیسی ہے کہ بلکل اینڈ میں آخری ہفتے میں ہم لوگ اپنی کیمپین بھی وقائدہ طریقے سے شروع کریں گے اور اپنا منصور بھی پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ M2M ہمیشہ سے ہم لوگ ایک لوگ میڈل کلاس کو ریپریزن کرتے ہیں تو ہمارے اتنے وسائل نہیں ہوتے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح درست لوگوں کی کیمپینٹس چل رہے ہیں ٹی وی بھی ان کے پیڈ کانٹینٹس چل رہے ہیں جیفرنٹ شہر میں بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا ہماری سے کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہے تو ہمارے جتنے وسائل ہیں ہم اس پر رہتے ہوئے جتنا گسے ہماری چیزیں ڈیلے بھی سی لیے ہوتی ہیں کیونکہ منفیسٹو میں بھی it's a time taking process تو وہ تمام لوگ اکھٹے ہوتے ہیں وہ جس سے ڈیفرنٹ جگہوں پر انگیش ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے ہم یہی ہیں کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے کمپیرٹیوزی اور پارٹی سے ڈیلے جو ہے اپنا منفیسٹو لے کے آتے ہیں ریلے ساپدی صاحب تو کلامر خان صاحب کے ساتھ پرس کے جا رہے تھے تو وہ کمپیرن بہا تو لگا تھا ہماری کمپیرن یہی ہے کہ آپ ہمیں ٹاک شوز میں انوائیٹ کر لیتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے ہم روڈز پر نکل جاتے ہیں بکرز جس طرح کے کوڈ آف کانڈپٹ ٹکھے گئے ہیں کہ بینس لگا سکتے ہیں پوسٹرس لگا سکتے ہیں اس کے طریقہ کار اس کے ایک سائز ہے تمام لوگ دھجیوں ڑا رہے ہیں کوڈ آف کانڈپٹ کی لیکن ہم فالو بھی کر رہے ہیں تو ہماری چیزیں اٹھا دی جاتی ہیں وہاں سے بینس نکال دیے جاتے ہیں کارکنوں کو جو ہے تشدد کیا جا رہے ہیں تو ہمارے لیے حالات ہمیشہ سے مشکل رہے ہیں اس وقت تھوڑے سے ہو رہا ہے لیکن اس وقت تو کہا رہا ہے حالات کو اس تبدیل ہے چلے اس پر بھی آپ سے بات کریں جواب ساتھ آپ بتائیں گے تیاری کیسی آپ کی واصلہ تین حلقوں سے آپ الیکشن رہنے جا رہے ہیں وہ بھی قومی اسمیلی کے اس وقت جو کراچی میں صورتحال ہے پہلے تو آپ لوگوں کے دیڈڈڈڈ لاک سوہ سوہ لاک ووٹ بیلٹ باکس سے نکل آتے رہے اب صورتحال چاہتے اس سے مختلف ہوئی پہلے تو آپ کی جماعت تقسیم ہوئی اور اسی جماعت میں سے ایک نئی جماعت بھی بن گئی اب وہ جماعت بھی ہے جس کے پاس اردو سپیکنگ ووٹ ہے اب کی بار کراچی میں پاکستان پیپس پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو ان کے بھی اردو سپیکنگ زیادہ کینڈڈیٹ نظر آ رہے ہیں ایسے حلقوں میں تو اب کی بار مقابلہ پھر آپ کس سے کر رہے ہیں کس جماعت سے آپ کو مقابلہ ہوگا دیکھیں کنٹیسٹن جتنے بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں لوگ وہ پہلے بھی کمام جماعتیں جو ہیں وہ کراچی بیس جو لوگ ہیں جو اردو سپیکنگ مجارٹی ہے اس میں صحیح کھڑے کرتے تھے لیکن ریزرڈ آپ کے سامنے ہے کہ ایم کی ایم ہی سوئپ کرتی تھی اور اس زفر بھی ہم بہت ہوپ فول ہیں کہ ہمارا ووٹر جو انٹریکٹ ہے دیسپائیٹ کہ ہمارے بہت سارے فیکشنز ہوئے وہ چیزیں اگین تھوڑی سی سوٹ آٹ ہو گئیں تھوڑی سی نہیں ہو سکی پھر پی ایس پی کا ایک فیکٹر آیا لیکن پی ایس پی جو سرا کے سیاست کر رہی ہے کراچی کے باشاہو لوگ اس طرح کی گالیوں کی سیاست کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ بات ہم نے پاس میں بھی اگر آپ ماضی بھی بکھیں ہم نے پی ایس پی سے بات کی کہ آپ گالیوں کی سمت ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کی وہ تفریر کی بات کی ہم نے کہا گالیوں کی ہم نے کہتا ہے ہم نے تو گالیاں لوگوں کے دیئے ہیں جو گولیاں چلا رہے تھے جو گولیاں چلا رہے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تمام لوگوں کے نام جی آئی ٹی میں بھی شامل ہیں اور وہ ہی لوگ اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے لینن کا نام ضرور تھا لیکن لینن سے جو لوگ ڈیڈکلی کانٹیک میں تھے وہ وہی لوگ تھے جو آج مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو جب وہ بات کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تمام لوگ جو ہیں ان کا ضمیر جاگ گیا ہے لیکن میرا چالے تحسین اس سٹویشن میں میں اس کا آپ سے جواب لوں گی کہ جو بوٹرز میں شاید کنفیوز ہے کیونکہ آپ وقت بات کرتے ہیں آپ بولتے ہیں وہ گولی جلانے والے وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ گولی جلانے والے لانن سے رابطہ آپ لوگوں کا ہے بوٹرز اس سٹویشن میں کنفیوز ہو سکتا ہے کہ ہم کس کو سنیں کس کی مانیں اس پر میں آپ سے بات کروں گی جواد صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کتنے پر امید ہیں اپنی پارٹی کو لے کر اور دوسرا کیا آگے کل کر آپ بھی کسی دوسری جماعت میں زم متحدہ قومی مومنٹ کراچی کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں تو تحسین عبدی صاحبہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے لیے چیزیں بڑی اوپن ہیں لیکن بارال فیکٹرز ایسے بھی ہیں جس کے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک لنڈن فیکٹر ہے جس کے بارال کئی نہ کئی کراچی کے اندر اثر ہے اگر اگر بائیکارٹ کی کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے تو پھر تو سب سے زیادہ کسی جماعت کے لیے مشکل ہوگی تو وہ آپ کی جماعت ہے تو اس کا ووٹر باہر نہیں نکلے گا تو پھر ریزلٹس مختلف ہو سکتے ہیں یا واقعی وہ فیکٹر ابھی تک کار فرما ہے یا باعث اگستے لے کر اب تک پچیس جولائی تک قریب گیارہ ماہ میں وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں نہیں بائیکارٹ کی کال موجود ہیں we are just a call away کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم ان کے مسائل میں ان کے بیچ میں ہوتے ہیں maximum جتنے افرٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ ہم بڑے ہوپ فول ہیں کہ ہمیں again وہی mandate ملے گا جو اب تک ماضی میں ہم تین دہائیوں سے لیتے چلے آ رہے ہیں کچھ لوگ ضرور confused ہو سکتے ہیں کیونکہ کراچی سمیتر پولیٹن سیٹی ہمارا mandate بھی بہت زیادہ ہے لوگ عوام بہت زیادہ ہے تو شاید تھوڑے سے لوگ confused ہوں لیکن majority انشاءاللہ بہت نہیں بڑے گا اچھا جواب سب آپ بتائے گا کراچی کا حلقہ جو انہیں 240 ہے بڑا زبرترس حلقہ ہے بلاول یہاں سے election لڑنے جا رہے ہیں